نمازکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں پتری کا ٹی وی اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہت خاص شخصیت موجود ہیں آپ نے ہپنوٹیزم کے بارے میں تو کافی کچھ سنا ہوگا جس میں آپ کو لگتا ہے کہ شاید کسی کو وش میں کر کے اس سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے لیکن آج ہم بات کریں گے ہپنو تھرپی کی یہ ہپنو تھرپی کیا ہوتی ہے اس سے لوگوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور کیا واقعی کسی کو وش میں کر لینے کی ایسی کوئی طاقت کسی میں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو ہپنوٹیزم اور ہپنو تھرپی سے جڑے ایسی کئی سوالوں پر جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریچا سمن ویاز جی آپ پچھلے کئی سالوں سے اس تھرپی کے ذریعے لوگوں کا علاج کریں بہت سواغہ تھے ریچا جی آپ کا ہمارے اس خاص پروگرام میں تو ریچا جی سب سے پہلے آپ سے یہی جانا چاہیں گے کہ یہ ہپنو تھرپی کیا ہوتی ہے ہپنوٹیزم تو ہم نے سنا کئی ٹی وی شوز میں ہم نے دیکھا کہ کسی کے سامنے وہ پینڈولم لٹکا کے اور اس کو وش میں کر لیا جاتا ہے اور پھر جو پوچھا جا اس کا سوا لیکن یہ ہپنو تھرپی اور ہپنوٹیزم میں انتر کیا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں ہپنوزس یا ہپنوٹیزم کی تو زیادہ تر لوگوں کو وہی چیزیں دھیان میں آتی ہیں جو ہم نے ٹی وی پر دیکھی ہیں فلموں میں دیکھی ہیں کہ یہ آپ نے ایک پینڈولم گھمایا اور آپ کسی کے وش میں ہو گئے اسپیشلی اگر ہم سٹیج ہپنوزس کی بات کریں تو وہ پیورلی انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے جہاں آپ کو بولا جائے گا کسی کو ڈانس نہیں آتا ہے آپ ڈانس کر کے بتائیے وہ ڈانس کرنے بھی لگے گا کسی کو بولا جائے گا کہ آپ کتا بن گئے ہیں وہ بھوک کر دکھائیے تو یہ سب انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتا ہے اگر میں کسی کو ہپنوزس یا ہپنو تھیریپی منچن کرتی ہوں تو لوگوں کا کئی بار یہ ریاکشن ہوتا ہے اچھا مطلب آپ مجھے وش میں کر سکتی ہیں اچھا مطلب مجھے آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہیے سو یہ بہت ساری غلط فہمیاں ہے لوگوں کے بیچ میں آج میں جس بارے میں بات کرنے جاری ہوں وہ ہے ہپنو تھیریپی مطلب ہپنوسس اس کو ہم تھیریپی کی طرح یوز کرتے ہیں سو میرا وہ کام نہیں ہے کہ میں کسی کو وش میں کر کے کچھ اور کروا ہوں یہ ہم تھیریپی کی طرح یوز کرتے ہیں یہ ایکچلی ویسٹرن اپروچ ہے ہپنوسس کی اگر ہم انڈین اپروچ کی یا ایسٹرن اپروچ کی بات کریں تو وہ ہوتا ہے وشی کرن آپ نے کئی کیسے سنیں ہوں گے کہ آپ ٹرافک سیگنل میں ہیں کسی نے آکے آپ کو ٹائپ کیا اور آپ نے اپنے پیسے نکال کے دے دیئے یا رستے میں کوئی لوگ ملے آپ سے کچھ پتہ پوچھا اور انہوں نے آپ کو والٹ نکالنے کے لیے بولا آپ نے نکال کے دے دیا یا کئی ایسے بابا ہوتے ہیں جو ہپنوسس یا وشی کرن کے تھوڑ گلت کام کرتے ہیں یہ میں ایک روک کے پوچھ رہوں کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے یہ جو ایسٹرن اپروچ ہے اس میں یہ پوسیبل ہے یہ بہت ہی مطلب میں کہنا چاہوں گی کہ شکتی شالی ویدیا ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی نولیج نہیں ہے بکوز یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ اپروچ ہے میں نے ہپنو تھرپی سیکھا ہے جو کی ویسٹرن اپروچ ہے ہپنوسس کو ہم یوز کر کے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کی سمسیاں کا سمادھان ڈھونتے ہیں کس طرح کی سمسیاں ہیں تو آپ جو بھی سمسیاں اس وقت سوچ سکتے ہیں کوئی بھی سمسیاں چاہیں وہ آپ کی ڈی ٹو ڈی لائف کی سمسیاں ہو فینانسز کی سمسیاں ہو کریئر میں کوئی پرابلم آ رہی ہے ہیلتھ میں کوئی ایشو آ رہا ہے یا آپ کی ریلیشنشپ کی پرابلم ہے آپ کی وائف سے نہیں بن رہی ہے آپ کی مدر سے نہیں بن رہی ہے سو کسی بھی طرح کی سمسیاں یا کوئی فوبیا یا کوئی سائیکلوجیکل پرابلم ہیلیوسینیشن ڈرگ اڈیکشن کسی بھی سمسیاں کے بارے میں آپ اگر سوچ سکتے ہیں تو اس کا علاج ہپنو تھیرپی سے پوسیل ہے جن سمسیاں کا علاج دوائیوں سے ہوتا ہے ایک ٹریٹمنٹ سے ہوتا ہے تو ہپنو تھیرپی سے اس کا علاج ہوتا کیسے ہے اب کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کئی سارے اگر ہم پین کی بات کریں سپوز کسی کے پیر میں پین ہے سپوز ڈاکٹر نے بولا کہ ہم نے سارا اسکین کر لیا اس کو ڈیاغنوزز کر لیا لیکن ہمیں کچھ گلت نہیں دکھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا پیر بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کا سائیکلوجیکل ایشو ہے کئی بات ڈاکٹرز یہ بھی بولتے ہیں کہ کچھ بھی تو نہیں ہے ساری رپورٹس نورمل ہیں تو یہ پین کہاں سے آیا ٹھیک ہے سو ہپنو تھیرپی میں ہم یہ بانتے ہیں کہ اگر آپ کی باڈی میں کوئی ایسا پین ہے جو انیکسپلینڈ ہے اور وہ ڈاکٹرز نہیں ٹریٹ کر پا رہے ہیں تو مطلب آپ نے وہاں کوئی ایموشن سٹور کر رکھا ہے کچھ پاسٹ میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا یا تو اس لائف میں یا پھر کسی اور لائف میں ہپنوسس میں ہم پچھلے جنم تک بھی جاتے ہیں تو کوئی ایموشن آپ نے سٹور کر رکھا ہے فر اگزامپل اگر آپ بچپن میں گرے تھے آپ کے پیر میں چوٹ لگی تھی وہ چوٹ تو ٹھیک ہو گئی لیکن وہ جو ٹروما آپ نے فیس کیا جو درد آپ نے فیس کیا ایک بچے نے پانچ سال کے بچے نے وہ ابھی تک وہیں پر ہے یا اگر ہم پاس لائف کی بات کریں آپ کے کہیں پہاڑی سے گر کر موت ہوئی تھی اور آپ کا پیر فریکچر ہو گیا تھا اس ٹائم ٹوٹ گیا تھا سو آپ نے ابھی ایک نئے جیون میں ہے آپ سب کچھ بھول چکے ہیں لیکن جو پیر ٹوٹا تھا وہ درد آپ نے وہ ایموشن ابھی تک وہاں سٹور کر کے رکھا ہے تو ہپنو تھیرپی کے تھرو ہم آپ کو ٹائم میں پیچھے لے کے جاتے ہیں جسے ہم ریگریشن تھیرپی بولتے ہیں تو ہپنو تھیرپی میں ہم ورک کرتے ہیں سب کانشیس مائنڈ کے اوپر جسے ہم اب چیتن من کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ایک ہوتا ہے چیتن من جو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اب چیتن من تو اب چیتن من یا سب کانشیس مائنڈ آپ کے conscious mind سے کئی گناہ زیادہ powerful ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں store رہتی ہیں اس کے دو ہی function ہوتے ہیں ایک تو ساری information store کرتے جانا اور دوسرا اسے multiply کرنا تو اگر آپ کو کسی چیز سے ڈر بیٹھ گیا ہے بچپن میں اور وہ آپ کے subconscious mind میں store ہے تو over the time وہ multiply ہوتا جائے گا یہ psychological problem اور پھر hypnotherapy یہ کیا ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے psychological problem کا treatment آپ hypnotherapy سے کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں psychology کی psychology اور اس میں کیا انتر ہو جاتا ہے تو جو لوگ psychology perceive کرتے ہیں یا جو psychologist ہوتے ہیں psychotherapist ہوتے ہیں وہ basically work کرنا شروع کرتے ہیں آپ کے conscious mind پر تو آپ سے باتیں کریں گے آپ کی counselling کریں گے آپ سے کئی ساری sheets بھروائیں گے اس میں کئی سارے sessions کی ضرورت پر سکتی ہے so ultimately وہ بھی آپ کو subconscious تک لکھے جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ کام کرتے ہیں آپ کے conscious mind کے اوپر کیونکہ آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کو وہ سالہ دے رہے ہیں advice دے رہے ہیں آپ کی counselling کر رہے ہیں تو یہ ساری باتیں آپ سن رہے ہو اپنے conscious mind سے ٹھیک ہے اب conscious mind ہماری life میں work کرتا ہے 10-12% دوسری طرف ہم subconscious mind دیکھیں تو وہ 90% work کر رہا ہوتا ہے تو ایک بار اگر ہم subconscious mind تک پہنچ جائیں جو کہ conscious mind سے 6000 گناہ زیادہ powerful ہے تو ایک بار اگر ہم subconscious mind تک پہنچ جائیں اور وہاں اگر کوئی بات ہم fit کر دیں کوئی بات بیٹھا دیماؤں پہ تو آپ کی life ویسے ہی behave کرنے لگے گی یہ تو ہوا ایک طریقہ healing کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے subconscious mind میں already کچھ بیٹھا ہوا ہے کافی time سے تو اس کو بھی ہم remove کر سکتے ہیں تھوڑا میں ہم example دے کے بتائیں کہ ابھی تک کس طرح کی cases آپ کے سامنے آئے اور اگر آپ نے ان کو treat کیا تو اس میں success ratio کیا رہا یا پھر کتنی کامیابی ملے اگر ہم success rate کی بات کریں تو یہ depend کرتا ہے person to person کیونکہ hypnosis جو ہے یا hypnotherapy جو ہے کوئی کیسے کس طرح respond کرتا ہے یہ بھی vary کرتا ہے کچھ لوگ کافی deep hypnosis میں بہت جلدی چلے جاتے ہیں جسے ہم suggestibility کہتے ہیں تو جو زیادہ suggestible ہوتے ہیں بہت جلدی hypnosis میں جاتے ہیں trans میں بہت جلدی چلے جاتے ہیں تو ان کے اوپر جب ہم work کرنا شروع کرتے ہیں hypnotherapy بہت fast ہو جاتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں trans میں جاتے ہیں بہت وہ اتنا deep trans نہیں ہوتا ہے تو اس case میں ہمیں زیادہ session لگ سکتے ہیں بہت definitely میں کہنا چاہوں گی کہ 90% success rate تو ہے hypnotherapy میں جسے آپ کے پاس patient آئے تو تھوڑا example دیکھے کہ بھئی کس طرح کی سمسیہیں تھی ان کی یا کوئی tough case آپ کے سامنے آیا ہو یا کوئی یادگار case آیا ہو جس نے آپ کو بھی چونکا دیا ہو کہ ایسی سمسیہ تھی اس کا بھی آپ نے علاج کیا کچھ تھوڑا بتائی امرو درشکوں کو تو میرے پاس جو tough اور بہت typical cases آتے ہیں وہ hallucination کے cases ٹھیک تو جیسے ایک لڑکا میرے پاس آیا چھتیس گھر کو بیلونگ گرتا تھا he came all the way up to delhi from چھتیس گھر اس کا یہ تھا کہ مجھے ایک دیپریشن ہیں سوسائیڈل تھوڑٹس آتے ہیں دوسرا جب میں اپنے کمرے میں سونے جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دیوار پہ کوئی لوگ ہیں دو جو مجھے گھور رہے تو میں دیوار کے طرح دیکھتا ہی نہیں میں صرف ایک کروٹ ساری رات سوتا ہوں تو ایسے اس نے تین چار اپنے سائکولوجیکل پرابلم بتائے تو جب میں نے اسے تیرپی دینی شروع کی تو جسے ہم hallucination کہتے ہیں energies تھیں کچھ spirits تھیں جو آپ دیکھ رہی تھیں آپ ان سے کس طرح connected تھے تو پھر کرتے کرتے ہم past life تک گئے کی پاس life میں کیا ہوا تھا وہ آپ سے کس باتیں ہوتی بھوت پریت بھوت پریت بھوت آتما کو بڑھا دینے والی بات ہیں لیکن جب آپ جو کس سائنس سے ریلیٹی پوری آپ کا کورس اور پوری تیرپی ہے تو hypnotherapy ایکچولی سائنٹیفک اپروچ ہے لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر کچھ رہا ہے تو اس کے سارے آنسر آپ کے سب کوئنشیس مائن میں سٹوڑ ہیں تو میں اپنا دماغ نہیں لگاؤں گی کہ یہ فالتو کی بات ہیں سپیرٹ نہیں ہوتی ہیں بھوت نہیں ہوتے یہ سب سوچ نہ چھوڑ دو ٹھیک میں ایسا کچھ دے رہے ہیں اندبہ شخص کو یہ کیونکہ آپ کی سٹوری ہے آپ نے مجھے بتائی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے سب کونشیس مائن میں کچھ سٹوڑ ہے اگر وہ سٹوری بھی ہے لیکن ہے تو آپ کے سب کونشیس مائن میں سٹور تو اسے کلیر کرنا ضروری ہے چلی فیزیکل پرابلم کی تو بات ہوگی لیکن آپ نے کہ بزنس میں پرابلم آرہی ریلیشن شپ میں پرابلم آرہی اس کا بھی علاج ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے تو سپوز جیسے میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں اپنا بزنس کا پرابلم لے کریر کا پرابلم لے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں لیکن مجھے سکسس نہیں ملتی ہے جو نیچے کے لوگ ہیں جو کم پڑے لکھے ہیں جو اتنی ترقی کر چکے ہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں رہا ہے تو میں اس کے لیے بھی ان کو ٹائم میں پیچھے لے جاتی سارا مصیبت کی جڑ ہے ٹھیک تو اب آپ بڑے ہو گئے آپ نوکری کرنے لگ گئے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں پیسہ ہی سارا مصیبت کی جڑ ہے ٹھیک اب آپ سب کمانشیس مائن میں چھ ہزار گنا ملٹی پلائے ہو رہا ہے جہاں آپ نے پیسہ کمانا شروع کیا آپ کا سب کانشیس مائن آپ کو روکے گا ایسی سیچویشن کر دے گا کہ آپ پیسہ نہ کما پاؤ تو اس طرح سے ہم فنانشل ایشوز بھی ڈیل کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسے کونسی بلی سسٹم بنا رکھے جو کی غلط ہیں اور آپ کو کسی بھی طرح سے فائدہ نہیں کر رہے آپ نے کہا کیا سنا کس نے آپ کو سکھایا کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے 8 years تک ہمارے subconscious مائن میں اور کونسیس مائن کی بیچ میں ایک باؤنری ہوتی ہے جیسے ہم کریٹیکل فیلتر بولتے ہیں وہ نہیں ہوتی ہے بچوں میں تو بچے جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہی سچ مان لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے بچپن میں آپ نے کچھ ایسا سنا کچھ ایسا ایکسپیرینس کی اپنے گھر میں کی میریج کے بعد لوگ بھا خوش نہیں رہتے ہیں آپ نے بات سے میں ریگریشن تھی پی آپ سے بات کر رہی تھی تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو پریزنٹ لائف میں تو کچھ اشیوز ہیں لیکن پاس لائف سے بھی کچھ آرہا ہے سپوز پاس لائف میں آپ کے شادی کے اچھے نہیں تھے آپ مائن کو ٹائم کا کوئی بود نہیں ہوتا ہے اس کے لئے وہ لائف آگے والی لائف سب ایک ساتھ چل رہی ہیں تو آپ نے اوث لی 200 سال پہلے لیکن وہ ابھی تک continue ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی پنر جنم پر تو ٹھیک ہے ریلیجیس میں مانتے کہ پنر جنم جیسی چیز ہوتی ہے جب شریر نسٹ ہو گیا لیکن پھر اسے کیسے آپ describe کریں گے کی پنر جنم میں یقین رکھا جاتا ہے اگر ہم ہپنو تیرپی کی بات کریں تو کئی western کنفریز میں کلاسیکل ہپنو تیرپی سف سجیسٹیو ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے کی اگر آپ کی شادی نہیں اور اگر ہم شادی کا اگزامپل لیں تو میں آپ کو پوزیٹیو سجیشن دینا شروع کر دوں گی کہ میں بہت ایزی لی اپنے لئے ایک لائف پارٹنر اٹریک کر رہا ہوں یہ ہو گیا سجیسٹیو ورک لیکن میں جس ہپنو تیرپی کی بات کر رہی ہوں this is integrated clinical hypnotherapy تو اس میں پاس لائف رگریشن انرجی ورک چکرہ ورک بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں انکلیو کی ہے پاس لائف رگریشن کی بات کریں تو یہ آج کل کافی زیادہ چلنگ میں ہے اگر آپ نے ڈاکٹر برائن وائز کا نام سنا ہوں ویسٹ میں وہ کافی پاپولر ہیں ان فاکٹ ورلڈ وہ کافی پاپولر ہیں ان کی بکس کافی پڑی جاتی ہیں انہوں نے جو ورک کیا انہوں نے جو فائنڈنگ کی پاس لائف کے بارے میں ان کی پیشن جب آٹومیٹکل پاس لائف میں چلی گئی وہ کلاسیکل hypnotherapy ہی کیس آیا جس میں پاس لائف کے بارے میں کسی پیشن نے بتایا ہو پھر کیا اس کو آپ نے کوشش کی کبھی 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 ایسا ہوا ہے جیسے ایک regression therapy میں میری کلائنٹ جو کی گجرات نہیں گئی جیسے گجراتی نہیں آتی جو ہندی سپیکنگ ہے اس کا میں regression میں ڈھونڈا اس کو google کیا تو وہ جگہ exist کرتی ہے اس کو خود کو نہیں پتا تھا کہ اتنی چھوٹی جگہ ہے ایک گاؤں ہے and regression میں اس نے دیکھا کہ ایک sign board لگا ہوا ہے جس کرتی ہوں کہ اگر بندہ deep hypnosis میں ہے and کافی information نکل کے آرہی ہیں میں نے اس کو بولوں گی دیکھو دن کیا ہے تو یہ ساری information لینے کے بات جب میں گوگل میں cross check کرتی ہوں کی 1864 کا calendar اگر کوئی بتا رہا ہے تو 15 June کو day اس سچ میں منڈے ہے کی نہیں تو اس طرح سے کئی بار میں نے cross check کیا ہے تو cross check کر سکتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاں past lives ہوتی ہیں and وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے کہان یا بنا رہا رہا ہے لیکن therapy میں ہم بہت زیادہ cross check کرنا and fact فائن کرنا اس میں ہم نہیں پڑتے ہیں کیونکہ ہمارا purpose ہوتا ہے ہیل کرنا کہ جو بھی آپ کی سمجھ رہی ہو کئی بار جگے نہیں بتا پاتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جگہ مجھے نہیں سمجھ میں آرہی یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے انڈیا کا کوئی گاؤ دکھ رہا ہے بھر جگہ نہیں سمجھ میں آرہی کوئی بات نہیں لیکن آپ کی سمجھ سمجھ ہے اس کا آنصر آپ ملا کی نہیں یہ زیادہ important تو رشاہ جی آپ کی تھیرپی کے بارے میں تم جانے گے لیکن تھوڑا سا آپ کی نیجی لائف کے بارے میں جانتے ہیں کی شروع سے اس فیلڈ میں آنے کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کیسے آنا ہو اس فیلڈ میں یا کچھ اور بننے کا سوچا تھا اور پھر یہاں اچانک سے آگیا ہم نے آپ کے بارے پڑھا کی آپ نے ایم بی ایچ آر کیا لیکن پھر ہپنو تھرپی یہ کیسے ہوا اگر میں اپنی بات کروں تو میں بچپن سے ہی ان سارے ویشیوں پر کافی انٹریس رکھتی تھی مرتیو کے بات کیا ہوتا ہے ہم کدھر جاتے ہیں آتما ہوتی ہے کی نہیں بود پریت کیا ہوتے ہیں کیسے لوگوں کو اپنے پور و جنم کی بات یاد جاتی ہیں مجھے یاد جب میں چھوٹی تھی دس گیارہ سال کی تھی تو میں اس طرح کے آرٹیکل دھون دھون کر نیوز پیپر میں پڑھا کرتی تھی پھر جب میں آئی تو اور اگر میں اپنے بارے میں بات کر ہوں تو مجھے ایک بہت ہی میں کیا کہنا چاہوں گی فنی سا فو بیا ہے جو لوگ باگ وشواس بھی نہیں کرتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مجھے بٹر فو بیا ہے تو اس کا میں آنسر ڈھون رہی تھی تو وہ آرٹیکل پڑھ مجھے کافی دلچسپی آئی کہ اچھا ایسا بھی پوسیبل ہے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کوئی تو بٹر فلائی سے نہیں رکھتا ہے میں کیوں ڈرتی ہوں تو اس کو پڑھ کے مجھے کافی انٹریسٹ آیا میں نے سوچا کہ کبھی موقع ملائی تو میں آنسر ابھی تک مجھے نہیں ملائے بٹ ہاں ایک دن وہ بھی ملے گا تو فیملی کو آپ نے بتایا کہ میں جانا چاہتی ہوں یا ہپنو تھیرپی کرنا چاہتی کس طرح کا ریاکشن تھا میری گھر میں سب کافی سپورٹیو ہیں ہپنو تھیرپی میں جب میں لرن کرنا جانا کی کیا ہوتا ہے تو میری گھر میں صبح آگے بش کوئی بھی آسا نہیں ہے جس نے مجھے ڈسکریج کیا ہو یا یہ بولا ہو کی یہ کیا پاگل پن ہے یہ سیکھ رہی ہو تو سب ہی نے مجھے کافی پرموٹ کیا کس طرح کی پروس رہتی ہے اس طرح پروس ہوتی ہے کورس تو آپ نے ایک بار کر لیا ٹھیک ہے تو جیسے میں نے ڈاکٹر ترپتی جن سے سیکھا پہلے پاس لائف رگریشن کے بارے میں ان کا سیون ڈیز کا ریٹریٹ پروگرام تھا اس کے بعد مجھے لگا کی نہیں مجھے اور بھی آگے سیکھنا ہے مجھے ہپنوس کو ڈیٹیل میں جان نا ہے تب مجھے ایک اور کورس کے بارے میں پتا پڑھا ایک فاؤنڈیشن جو کی ہپنو تیرپی کو کافی ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں میں نے سوچا مجھے یہ کو جوائن کرنا ہے تو اتنا پریکٹس کر کے سیکھتے ہوں اگر کوئی کوئی کرنا چاہتا ہے تو میں اسے گائیڈ کر سکتی کا گھر ہے تو میں یہاں آئی تو میں سوچا کی کیوں نہ میں بھوپال میں بھی انٹروڈیوز کروں کیونکہ جب میں بھوپال میں تھی میرے کالیج میں مجھے کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی فیلڈ ہوتی ہے یہ کام ہم سیکھ بھی سکتے ہیں یہ کام ہم کر بھی سکتے ہیں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھوپال جب آئی ہوں تو میں یہاں شروعات کروں تو میں نے لیول ون کورس کیا ہے جو بھی لوگ انٹریسٹن ہیں وہ مجھ سے کونٹاٹ کر سکتے ہیں دیرے دیرے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی بڑھا ملے گا ایسی بدیا کو میں چاہتی ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں کئی لوگ جن کو تیرپیسٹ نہیں بھی بننا ہوتا ہے وہ سف سیلف اوئینس کے لیے کورس کرتے ہیں میرے ساتھ کئی لوگ ہیں جنہوں نے سیلف اوئینس کے لیے سیلف ہیلپ کیلئے کورس کیا ہے تو یہ سیلف ہیلپ کیا ہوتا ہے اس میں کوئی شخص ہے وہ خود ہی اپنا علاج اپنے سمسیہ دور کر سکتا ہے اگر میں لیول ون کی بات کروں تو اس میں ہم دیٹیل میں آپ مائن کے بارے میں کی لائف کس طرح افیکٹ ہوتی ہے آپ اس طرح چینج کر سکتے ہو کس طرح آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو سجیشن دے سکتے ہو ایون بیٹر کی آپ اپنے آپ کو خود کو کیسے ہیپنوٹائز کر سکتے ہو تو کافی ساری چیزیں ہم لیول ون میں کور کرتے ہیں جو آپ کا experience شیئر کر چاہے میں کہنا چاہوں گی میرا ہر کیس کافی روچک ہوتا ہے ایک کیس میں آپ کو بتانا چاہوں گی جہاں میری کلائنٹ اس کو کافی ڈر تھا چھپ کلی سے مطلب کافی ڈر وہ بولتی تھی کہ اس کے گھر میں اگر کھانا بھی کھارا ہوتا تھا تو اس سے کھانا چھین کے وہ اس کا کھانا چیک کرتی تھی اس میں چھپ کلی تو نہیں گری ہوئی ہے روٹی بیل رہی ہے تو اس بھی ہے کلاوسٹرو فو بیا یعنی کہ آپ کو بند جگہوں سے ڈر لگتا ہے چھپ کلی کا فو بیا تو اس نے مجھے بتایا تھا لیکن کلاوسٹرو فو بیا اس نے سیشن کے بعد بتایا تو اس کو اس کا آنسر مل گیا پھر اس نے بتایا کہ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی پانی تو اس کی جو پوڈی کانشیسنس تھی جو ابھی بھی کچھ پارٹ اس کا کانشیسنس کا وہاں اٹکا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کو چھپکلیوں سے ڈر لگ رہا تھا اور جب وہ سیشن میں تھی اور جب اس نے یہ سب دیکھا تو اتنی زور سے رو رہی تھی چلہ رہی تھی مجھے شکتہ آس پاس کے لوگ اکھٹے نہ ہو جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو جب آپ پاس لائف میں جاتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ری لیف کرنے لگتے ہیں آپ وہ سب کچھ فیل کرتے ہیں کہ سچ میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو کچھ لوگ اس طرح بھی ری کرتے ہیں کہ سب کچھ فیل کر رہے ہیں کچھ لوگ بہت بیلنس بھی رہتے ہیں کوئی emotion شو نہیں کرتے ہیں تو ایسا ہر بار نہیں ہوتا ہے کہ ہر کوئی روئے چلائے تو دو طرح کے تین طرح کے آپ کو دیکھ نگ بہت کتنا وقت ہو چکا آپ کو اس طرح سے therapy دیتے ہوگے مجھے میری جنی سٹارٹ ہوئی 2012 جب میں پہلی بار یہ کورس کیا تب سے میں اس فیل میں کافی اور کورس بھی کیا ہیں سو hypnotherapy پاس لائی پیگریشن اس کے علاوہ میں tarot ریڈنگ بھی کرتی ہوں اس کے علاوہ چکرا ہیلنگ میں کرتی ہوں numerology کرتی ہوں سو ایک بار آپ اس ویل میں آجاتے ہیں تو آپ اور بھی چیزیں سیکھتے ہیں سو یہ ساری چیزیں میں آج کل کرتی ہوں جو کیس آپ کے پاس آتے پیشنٹ آپ ٹریٹ کرتی ہیں یعنی کب کس اس ٹیج میں آپ کے پاس پیشنٹ پہنچ تے ہیں یا کوئی آم شخص ہے جیسے میں ہوں تو مجھے ڈاکٹر یا پھر کوئی جھاڑ پھوک کرنے والے کے پاس یا کوئی کسی بابا کے پاس یا کوئی انگوٹھی یا تاویز دینے والے کے پاس بیس سکتا ہے لیکن مجھے ہپنو تیرپی کرنے والے کے پاس کب جانا ہے میرے پاس جتنے بھی کلائنٹ آتے ہیں پیشنٹ آتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح سے تھک آر چکے ہوتے ہیں سب کچھ ٹرائے کر چکے ہوتے ہیں یہاں تک بابا ہاتھ ہاتھ بک بھی ٹرائے کر چکے ہوتے ہیں تو میرے پاس آکے بولتے ہیں ہم نے سارے ڈاکٹرز کو دکھایا نیور لوجس کو دکھایا ساری ڈیپورٹ نورمل ہیں کوئی ہماری ہیلپ نہیں کر رہا ہم نے ریکی ٹرائے کیا برحم کمار آرٹ آف لیو ٹرائے ہم بابا لوگوں کے پاس بھی گئے اس کو ہم نے پتری کا دکھائی تو جب سب جگہ سے ہار جاتے ہیں تب ان کو کئی سے پتا پڑتا ہے ہیپنو تیرپی بھی کچھ ہوتا ہے تب وہ سوچتے ہیں چلو سب کچھ ٹرائے کر لیے تو جتنے لوگ ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا کیا کرتی ہو جب وہ سنتے ہپنو تیرپی تو ان کو انٹریسٹ آتا ہے اچھا یہ کیا ہے تو جتنے زیادہ ہپنو تیرپیسٹ کریئیٹ ہوتے ہیں وہ اتنی اویرنس فیلاتے ہیں اپنے آس پاس تو کافی سکوپ انڈیا میں ابھی بھی اتنے ہپنو تیرپیسٹ نہیں ہیں جتنا ہمارے دیش کو ضرورت ہے تو میں چاہوں گی زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو لیں اور سیکھیں اور لوگوں کی مدد کریں ایک آخری سوال کیا میسیج آپ دینا چاہیں گی اسے ہپنو تیرپی کو لے کر عام لوگوں کے جو جیون میں کوئی سمسیہ ہے جس کا سمادھان آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ کسی ہپنو تیرپیسٹ کے کونٹیک میں آئیں اور ایک بار ایک سچ ہے یا نہیں ہے لیکن ہپنو تیرپی کے ذریعے ریچا جی نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ انہر جنم تک کی جو آپ کے ساتھ آ جاتی اور اس وجہ سے کئی ایسی پرابلم ہے جن کا علاج آپ کو کئی ملتا نہیں ہے آپ پریشان ہوتے رہتے لیکن ملتا 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 ملتا